بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتان مردان چار صدا پشاور فیصلہ بات اور ننکانہ سے قومی اسمبلی کی نشستوں پر زمنی الیکشن ہو رہی ہیں تو دوسری چانے پنجاب اسمبلی کے نشستوں پی پی ایک سو انتالی سے شیخ پورا پی پی دو سو نو خانیوال اور پی پی دو سو اکتالی سے بہاول نگر میں بھی زمنی انتخابات میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے قومی اسمبلی کی سات نشستوں پر پاکستان اندرک انصاف پی ٹی آئی کے چرمین عمران خان خود امیدوار ہیں جبکہ ملتان کے حلقہ اینے ایک سو ستاون پر شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانو پی ٹی آئی کی امیدوار ہیں جن کا مقابلہ یوسف رضا گلانی کے بیٹے سے ہے قومی اسمبلی کی آٹھوں نشستوں پر پی ٹی آئی کی آرکان کے صفوں کے باعث خالی ہوئی تھی تمام حلقوں کی سیکیورٹی کے لیے پولیس رینجرز اور پاک فوج کی ختمات حاصل کی گئیں اور پولنگ والے حلقوں میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کی گئی امران خان کسی حلقے میں کس امیدوار سے مد مقابل ہیں ملتان کے حلقہ اینے ایک سو ستاون میں آج ہونے والے زمنی الیکشن میں سابق وزر آسم یوسف رضا گلانی کے بیٹے موسیٰ گلانی اور وائس چیئرمن پاکستان تری کے انصاف شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانو قریشی میں سخت مقابلے کی توقع ہے نشاور کے نشست پر اے این پی کے حاجی غلام احمد بلور کا مقابلہ امران خان سے جبکہ چار ستا کی نشست پر این اے پی کے ایمل ولی اور مردان کی نشست پر جے یو آئی کے مولانا محمد قاسم کا امران خان سے مقابلہ ہے کراچی میں ملیر اور شاہ فیصل کالونی کی دو نشستوں پر زمنے انتخابات کے لیے پولنگ ہو رہی ہے ان حلقوں میں بھی امران خان خود امیدوار ہیں فیصل آباد اور ننکانہ صاحب میں بھی قومی اساملی کے نشستوں پر زمنی الیکشن ہو رہا ہے فیصل آباد میں امران خان کا مقابلہ مسلم لیگ نون کے عابد شیر علی سے ہے شیخ پورا خانیوال اور بہاول اگر میں پنج رابس امریکی تین نشستوں میں سے دو نون لیگ کی منحرف عراقان کے صیفوں سے خالی ہوئیں ایٹمی اصلافوں کے تحفظ کے لیے پاکستان کے عظم پر پور اعتماد ہیں امریکہ ترجمان اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جیو نیوز کے نمائندے سے گفتگو کے دوران پاکستان سے متعلق صدر جو بائیڈن کے موقع پر اظہارے خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ صدر جو بائیڈن سمجھتے ہیں کہ محفوظ اور خوشحال پاکستان امریکی مفادات کے لیے انتہائی اہم ہے ترجمان امریکہ دفتر خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ طویل عرصے سے جاری تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں امریکہ ایٹمی احساسوں کے تحافظ کے لیے پاکستان کے عظم پر اعتماد ہے یاد رہے کہ گزشتہ روز امریکی صدر کا ایک بیان سامنے آیا تھا جس نے انہوں نے روس اور جین کے ساتھ پاکستان کو بھی لپیٹ میں لیتے ہوئے پاکستان کے ایٹمی احساسوں کو غیر منظم قرار دیا تھا وزیر آسم شہباز شریف اور وزیر خارجہ براول بھٹو زرداری نے امریکی صدر کے بیان کو مفرد کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کے جوہری احساسے بلکل محفوظ اور عالمی قوانین کے این مطابق ہیں ہماری جوہری احساسے اپنے ملک کی سالمیت کے لیے نہ کہ کسی ملک کے خلاف جاریت کے لیے ہیں الیکشن کمیشن پولنگ سٹیشن پر لیڈی ہلتھ ورکرز کے تائناتے کا نوٹس لے عبدالچلیل جان نے کہا کہ خبر پخنو خان حکومت زمنی انتخابات چوری کرنے کے لیے زور لگا رہی ہے اس سے مقصد کے لیے وزراء اور ماتحت اداروں کو الیکشن جیتنے کا ٹاستی آگیا الیکشن کمیشن پولنگ سٹیشنوں پر لیڈی ہلتھ ورکرز کی تائناتی کا نوٹس لیں صوبائی ترجمان پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم عبدالچلیل جان نے کہا کہ پاکستان طریقہ انصاف پی ڈی آئی نے عمران خان کے لیے انتخابی مہم نہیں چلائی تحریک انصاف کو اپنی حیثت ادور کر تائنات کر کے صوبائی حکومت الیکشن جیتنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنا چاہتی ہے لیکن ہم آئینوں اور قانون سے معاورہ کسی بھی اقدام کی اجازت نہیں دیں گے عبدالچلیل جان نے کہا کہ آج پشاور جار صدہ اور مردان سے تحریک انصاف کی سیاست کا جنازہ نکلے گا دنے انتخاب میں ووٹنگ کے لیے عوام بھرپور حصہ لیں کام آباد میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ قومی اسملی کے آٹھ اور پنجاب اسملی کے تین حلقوں کی پالنگ میں عوام بھرپور حصہ لیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ یہ آئینوں قانونی عمل ہے اور عوام کو حق حاصل ہے کہ وہ کسے منتخب کریں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ووٹر سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں کیونکہ آپ اور ملک کی ترقی خوشحالی کا دارمدار اس پر ہے اس حوالے سے وفاقی وزیراعظم مریم آرنگزیب نے بھی ٹویٹ میں کہا کہ آج سب گھروں سے نکلیں ووٹ کی طاقت سے حقیقی آزادی کے ڈھونگ فراڈ اور جھوٹ کو جڑ سے ختم کر دیں دنے انتخاب سازشی چالباز ٹولے کے خلاف ایک فرینڈرم ہے زیراعظم کا کہنا تھا کہ عوام معاشی ترقی روزکار کشمیر کا سودا اور اقلاقیات تباہ کرنے والے فارن فنڈرڈ متکبر فتنے ایسوسیلیٹی فراڈ جتھے اور گھنڈوں سے نبرد اسمہ ہیں